ٹراما سیگل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کے ساتھ یہ رویہ دے کہ سلطان کا تھلت کافی پریشان ہو چکی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ یقین مانو میرا دل بہت گھٹا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم میری اپنی بیٹی کی طرح ہوں اور تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی بہت زیادہ دل جاتا ہے کہ تمہاری مدد کی جائے تمہارا ساتھ دیا جائے لیکن سلطان ہے کہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا میں تمہاری گنے کار ہوں تو مجھے معاف کر دینا جس پر آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کہتی ہے کہ ان سب باتوں میں آپ کا کیا قصور ہے آپ کا ان سب باتوں میں کوئی قصور نہیں ہے قصور تو صرف میرے نصیب کا ہے جو ادھر تھے آگے سے اسرہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر دیئے تلت کہ تم پریشان مت ہو اسرہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی اور بار بار یہ کوشش کرتی رہوں گی یقین مانو کہ حالہ بھی تمہاری وجہ سے کافی پریشان ہے کیونکہ وہ بھی سلطان کی اس روئیے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے اور جانتی ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں کر رہا ہے اس چیز کا اس کو بہت زیادہ دکھ ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو کوئی بھی بات مت بتانا ایسا نہ ہو کہ بات کا پتنگڑ بن جائے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ گھروں میں کوئی تماشا لگے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کی باتوں کو گھر میں ہی سلجا لینا چاہیے باہر جب باتیں جاتی ہیں تو کام خراب ہو جاتے ہیں اس لیے میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ باتیں ساری باہر جائیں اور تمہارے اور سلطان کے درمیان کوئی باتیں کریں اس لیے بہتر یہی ہے کہ زیادہ کوشش کیا کرو کہ دونوں بیاں بی 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 بیٹھ کر اپنی باتوں کو سلجایا کرو تاکہ کسی تیسرے کو اندر آنے کا موقع نہ ملے آگے سے اس لیے اس کو کہتی ہے کہ تیسرے کو موقع سلطان دیتا ہے میں نہیں دیتی وہ اس طرح کے مسئلے مراحل پیدا کر دیتا ہے کہ مسئلے سارے خراب ہو جاتے ہیں اور مجھے خود کو سمجھ نہیں یادتی کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے یقین مانیے کہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں اور سچے دل سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان سب رشتوں کو نبا دوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سلطان یہ سب کچھ کرے گا اور زیادہ دیر اس رشتے کو چلائے گا کیونکہ اس کی بھی اب بس ہو چکی ہے اور میری بھی اب بس ہو چکی ہے اب مزید پوچھ بھی نہیں ہو سکتا اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتا ہوں مجھے شدید افسوس ہوا اسرہ تمہاری سوچ پر آخر تم ایسا کیسے کسی کے بارے میں کر سکتی ہو کیسے اتنے بڑے الزامات لگا سکتی ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بھیگی بلی بن جاتا ہے یہ سلطان کا بچہ سلطان اس کو کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں اسرہ کے طرف سے مافی مانگتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میری بیوی کم اکل ہے اور اس نے اپنی کم اکلی میں یہ ساری باتیں کی ہیں پریشان مت ہونا اس کو لے کر کیونکہ یہ لڑکی ہے اسی طرح کی آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا آپ بلکل فکر مت کریں بلکہ ہمیں ماف کر دیں جس پر آپ دیکھیں کہ اس کا چھوہر کہتا ہے کہ مافی تلافی والی باتیں ساری ختم ہو چکی ہیں ہم آپ سے کوئی مافی نہیں چاہتے اور نہ ہی آپ لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ رکھنا چاہتے ہیں بہت زیادہ سلطان اندر ہی اندر خوش ہے کیونکہ سلطان نے بڑی ہی چلاکیاں کی ہیں بڑی ہی بے ایمانیاں کی ہیں اس بیچاری اسرہ کے ساتھ اور اسرہ بے واکوف لڑکی کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اصل مسئلہ کہاں پہ بنا اور کیوں بنا اور کیسے بنا وہ بھی بھی سمجھ رہی ہے کہ سلطان بلکل ٹھیک ہے لیکن جب یہ پردہ فاش ہوگا تو اسرہ کو چاہیے کہ چار پانچ چھپیڑیں اس کے موں کے اوپر لگائیں کیونکہ یہ انسان جو ہے بہت ہی بہت ہی شاتر انسان ہے اس نے ہر بندے کو اس سے دور کر دیا جو اسے محبت کرتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ انسان بھی جانتا تھا کہ مشل اپنی دوست پر جان نچاور کرتی ہے اس سے بے حد پیار کرتی ہے لیکن اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ ساری حرکتیں کی یہ ساری گیم رچائی اس لیے وہ بیچاری اینڈ پر تھک ہار کر مشل اپنے گھر سے یعنی کہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوگی اور دونوں میں یہ بھی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تللت بیگم بہت حیران ہے کہ آخر کیا ہوا بہترین ڈراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں ہیں جی کیا ہو رہا ہے آخر کیا چکر بن گیا کیسے انہوں نے مشال جیسے اتنی اچھی لڑکی کو کس طرح سے زلیل کرنے کا پلان کر لیا ہے یعنی کہ یہ سب کچھ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر مشال بھی ٹھیک لڑکی نہیں ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف اسرا کی خاطر یہ ساری باتوں کو کنٹرول کر رہی ہے کیونکہ اسے ہر بار گصہ آیا ہے جب جب سلطان نے اسرا کو زلیل کیا ہے اور سب کے سامنے اسے بتتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے اس بات کا خراب جواب دی ہے لیکن اب جا کر اسرا کوش چیز کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی لیکن اس کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں پھر سے خراب ہو رہی ہیں کیونکہ اس کو بلکل ہی وقت نہیں ملتا ہے اور اتنی وہ مصروف ہو چکی ہے مشال میں دن رات وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکی ہے اور یہ چیز وہ سوچ رہی ہے کہ کافی زیادہ دور کر رہی ہے اس کو سلطان سے اس بات کے ٹنشن نے بھی اس کو کافی پریشان کی ہے اس کو اور کچھ نہیں سوٹا تو وہ جاتی ہے اپنی ماں کے گھر اور وہاں جا کر کہتی ہے اپنی بابی سے کہ بابی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مسئلے کریئٹ ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ ہمارے گھر میں یعنی کہ ٹنگ ہو رہے ہیں مجھے میری ساس نے بھی کہا ہے کیونکہ تلت بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا اپنے گھر کو بچانے کے لیے تھوڑا سا سلطان پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ اسے اکثر اس بات کی شکائط رہتی ہے کہ تم اس پر دھیان نہیں دیتی ہو ایسا ہرگز نہ کرنا اپنے گھر کو اپنے آتوں سے خود برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو تمہیں اس لڑکی سے جان چڑھانی ہوگی رکھو ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہتی کہ اس مشل سے اپنے جان چڑھوالو نے بس تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں مشل کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ وقت گزارنا ہے کیونکہ جس طرح تم اس کے اوپر اتنا نشاور ہو جاؤ گی تو پھر ہر چیز سے دور ہو کر رہ جاؤ گی ہر چیز سے کٹ کر رہ جاؤ گی ویسے میں تم سے جانتی ہو کہ تم پر کبھی میں نے کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالا ہے لیکن کھر سلطان کا ہی اتنا بوجھ ہے کسی اور کے بوجھ کی کیا ضرورت ہے اس کو اور کسی کی بات سننے کی اس میں حمد ہی کار رہتی ہوگی کیونکہ سلطان جو ہے وہ بھی ایک نمبر کا کیا بولیں اس کو کہ کیا انسان ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ جان بوجھ کر مشل کے نزدیک جانے کی کوشل کر رہے یہ چیز اثرہ کو بالکل نقابل برداشت ہو رہی ہے لیکن اکل مندی وہ اس طرح سے کرے کہ وہ اس سے قطع تعلق کر دے قطع تعلق نہ کرے آہستہ آہستہ لیمٹ میں رہ کے اس سے تھوڑی باتچیت کم کر دے کیونکہ اس کے آنے جانے کی وجہ سے اس کو زیادہ انٹرفیر کرنے کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ مشل کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کے گھر کا کیا محول ہے کیا ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ لیکن اسرہ کو اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہر وقت اس کے پیچھے ہی منڈلاتے نہیں رہنا چاہیے تھا اسرہ کو بہت زیادہ سادی طبیعت والی لڑکی دکھایا گیا ہے کہ اس پیچاری کو کسی بات کا کوئی پتہ نہیں جلتا ہے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت اچھی سنجیدہ سے لڑکی دکھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس لیے صاف نیت والی لڑکی کو بلکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی اور اس لڑکی کے اوپر ہی مصیبتیں آتی ہیں کچھ ہوا اس طرح سے ہی ہے کیونکہ اسرہ اور سلطان کے جوڑی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے سلطان جو ہے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اصل میں وہ جب کا اس نے یہ باتیں سنی ہیں مشل اور اس کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس بات کو اس نے دل پر لے لیا ہے اور دل پر لینے کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ بس اب یہ کام جو ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ وہ اس چیز سے بہت پریشان ہو چکا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بس اب اس لڑکی کو بھی اس کی زندگی سے نکالنا ہوگا صاف صاف تو وہ کہنے سے رہا لیکن اس لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے اس طرح کے ہتکنڈے جو ہے وہ اپنا رہا ہے ہر آپ دیکھیں گے کیسے ہاں کہتی ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے مشل سے تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اس سے بلکل باتچیت نہیں کروں گی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کب کہا بلکہ میں تو تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ باتچیت زیادہ بڑھاؤ کیونکہ اگر تم اس جیسی ہو جاؤ گی پھر ہو سکتا ہے تمہارے اندر بھی کوئی خوبی کوئی تبدیلی آ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے اندر کوئی بھی خوبی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تم جیسی ہو ویسی ہی رہنے والی ہو اثر ان سب چیزوں کو سن کر اور زیادہ بچین اور اور زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ آخر میں جو مرضی کر لوں ادھر کوئی نیکی نہیں ہے میری مجھے ایسے ہی ظلیر کیا جا رہا ہے